اسلام علیکم کیا حال چال ہیں ہمارے دوستوں کے ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے ہیں مزے میں ہیں اچھی بات ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اور ہم موجود ہیں سوشل سٹیڈیز کی کلاس میں سوشل سٹیڈیز کی پچھلی کلاس میں تو ہم کام کر رہے تھے ریویجن پہ یعنی ریویجن لیے تھے ہم نے کتنے ریویجن کلاسز لیں تھیں کافی ساری ہوئے نا اب تک ریویجن اچھی بات ہے جتنی چیزیں بھول گئے تھے پریکٹس بھی اچھی ہو گئی ہے چیزوں کی تو آج سوشل سٹیڈیز میں کیا کام ہوگا ارے واہ آج آپ کو پتہ ہے آج میں آپ سے بات کروں گی ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ برڈ کے بارے میں ہم ہاں آپ سوچ رہی کونسی ہے چلیے سوچیے کہ انٹیلیجنٹ برڈ کسے کہا جاتا ہے کرو کو نہ ہو سپیرو کو سپیرو کو نہیں نہیں سپیرو کو تھوڑی کہتے ہیں پھر ایگل کو نہیں نہیں انٹیلیجنٹ برڈ نہیں ہوتی ایگل پھر کسے کہا جاتا ہے تھوڑا سا ذہن پہ زور لگائیے چلیں آپ کو ہنٹ بھی دیتی ہوں کیا ہنٹ یہ کہ وہ برڈ ایک پٹ اینیمل بھی ہے ہم ہم ہمارے بہت سے دوستوں کے پاس گھروں میں بھی ہوگی جی میرے پاس بھی ایک ٹائم پہ وہ برڈ تھی لیکن اب نہیں ہے لیکن کچھ کچھ آئیڈیا ہوا آپ کو کہ کونسی برڈ جو جناب بہت انٹیلیجنٹ کہلاتی ہے اور ایز اپ پٹ اینیمل ہمارے پاس بھی ہوتی ہے جی پہنچ گئے ہیں کچھ کچھ مجھے پتہ ہے میں بات کر رہی ہوں پیرٹس کی جی ہاں پیرٹس یعنی توتے گرین گرین کالر فل سے خوبصورت سی یہ سپیشی اللہ تعالیٰ کی بہت ہی خوبصورت سی ہاں پیرٹس جنہیں کہا جاتا ہے انٹیلیجنٹ بوئر جی تو آج پتہ ہے آپ کو آج جو ہم چپٹر سٹارٹ کریں گے آج ہم اپنی بک کا ایک نیو چپٹر سٹارٹ کریں گے اور ہمارا چپٹر ہے کونسا یہ ہے ہماری بک کا چپٹر نمبر نائن اور اس کا نام ہے آئی ایم آ پیرٹ آئی ایم آ پیرٹ کیا نام ہے ہمارے چپٹر کا آئی ایم آ پیرٹ ویری گوڈ پڑھا نا آپ نے آئی ایم آ پیرٹ اس کا مطلب میں پیرٹ ہوں یعنی اس میں ہمارے پاس اس چپٹر میں جو ہے وہ پیرٹ ہمیں اپنے بارے میں بتائیں گے چلے میں آپ کو بھی کچھ پیرٹ کے بارے میں باتیں بتاتی ہوں کیا بتاؤں اچھا پتہ ہے میں نے نا سرچ کیا میں نے چیزیں ڈھونڈی مجھے پتہ ہے کیا کیا پتہ چلا بھائی مجھے پتہ چلا کہ پیرٹ جو ہیں وہ انٹیلیجنٹ برڈز کہلاتے ہیں کیوں کہلاتے ہیں کیوں کہ پیرٹ بہت جلدی سیکھ لیتے ہیں ہم جب میرے گھر میں پیرٹ تھا نا تو اس کے سامنے جب ہم کوئی بھی چیز بار بار بول رہے ہوتے تھے وہ فوراں سیکھ جاتا تھا پتہ ہے ایکشن بھی کرتا تھا اپنے سر سے اس طرح سے اس طرح سے ہم اسی لیے پیرٹ کو انٹیلیجنٹ برڈ کہا جاتا ہے اچھا اور جب میں نے چیزیں ڈھونڈی تو مجھے پتہ جلا کہ پیرٹ بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں کون کون سی چیزیں پیرٹ کو رائس بھی پسند ہے چلیز تو لف چلیز ہم پیرٹ لف چلیز پھر سیڈز بھی کھاتے ہیں فروٹ بھی کھاتے ہیں اور چپاتی بریڈ یہ ساری چیزیں بھی پیرٹس کھاتے ہیں پتہ ہے آپ کو اچھا اور فروٹس میں پتہ ہے کون کون سے فروٹس انہیں سب سے زیادہ پسند ہوتے ہیں اپل بانانا گرابز مینگو پومی گرینیٹ ایکسیکٹرا بہت سارے فروٹس وہ پسند کرتے ہیں اور ویجیٹیبلز بھی کھاتے ہیں ویجیٹیبلز میں سپینچ ٹومیٹوز کیرٹس کون اون دے کوبز یہ ساری چیزیں پیرٹس کھاتے ہیں یعنی بہت اچھی برڈ ہے یہ جی کیونکہ کوئی نخرے نہیں ہیں بہت سارے فروٹس بھی کھا لیتے ہیں بہت ساری ویجیٹیبلز بھی کھا لیتے ہیں یہ جی تو بھئی یہ ہوئی نا بات کہ جناب پیرٹس پریشان نہیں کرتے کسی کو جی ہاں اور ساری چیزیں کھا لیتے ہیں اچھا اور مجھے کیا کیا پتا چلا پتا ہے آپ کو اور مجھے پتا چلا کہ پیرٹس پیرٹس کین امیٹیٹ ہیومنز یہ بات تو میں نے ایکسپیڈینس بھی کی ہے یہ بات میں نے اوبزرف بھی کی ہے کہ پیرٹس جو ہے وہ ہیومنز کو امیٹیٹ کرتے ہیں جی یعنی نقل بھی اتارتے ہیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو پیرٹ میرے پاس تھا نا وہ بتا ہے آپ کو ہمیں اوبزرف کرتا تھا اگر میں اس کے سامنے زور زور سے اپنے ہیڈ کو یوں یوں ہلاتی تھی نا نوٹ کرتی تھی وہ بھی ایسی کرتا تھا اگر میں یوں یوں کرتی تھی تو تھوڑی دیر وہ اوبزرف کرتا تھا پھر وہ ایسی کرتا تھا اور اگر میں اپنا ہاتھ ایسے ایسے اس کے سامنے کرتی تھی تو پتا ہے وہ بھی اپنا ہاتھ تو نہیں ہوتے اس کے لیکن وہ بھی اپنے پنجے کو اٹھا کیسے ایسے کر رہا ہوتا تھا جی یعنی بہت آسانی سے جو ہے وہ پیرٹس ایمیٹیٹ ہیومنز اور کیا کیا چیزیں میں نے مجھے پتا چلی آچھا مجھے یہ ایک اور انٹرسٹنگ بات پتا چلی جب میں نے سرچ کیا کہ پیرٹس کی almost تقریباً 402 402 اقسام موجود ہیں پتہ different type of parrots 402 اسپیشیز موجود ہیں پیرٹس کی پتہ ہے آپ کو جی almost تقریباً research یہ کہتی ہے کہ اتنی سارے پیرٹس ہمارے پاس موجود ہیں دنیا میں اور آپ کو پتہ ہے جو great number of parrots ہے زیادہ تر پیرٹس کہاں سے آتے ہیں زیادہ تر پیرٹس ہمارے پاس ساؤتھ امریکہ سے آتے ہیں اس کا مطلب پیرٹس کی تو ایک پوری اپنی history موجود ہے بہت ساری چیزیں ہیں پیرٹس کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے جاننے کے لیے ہے بہت interesting سی bird بہت colorful سی sizes بھی different ہوتے ہیں کچھ بہت چھوٹے پیرٹس ہوتے ہیں کچھ بہت بڑے بڑے پیرٹس ہوتے ہیں اور ایک تو اتنو بڑا بھی پیرٹس ہوتا ہے مکہو نام ہے نا اس کا بہت colorful سا اتنو بڑا huge سا پیرٹس ہوتا ہے جی وہ بھی میں نے ایک جگہ دیکھا تھا بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یعنی کتنی ساری چیزیں پیرٹس کے بارے میں ہمارے پاس ہیں جاننے کے لیے تو چلے میں نے تو جتنی research کی میں نے جتنی چیزیں ڈھونڈی پیرٹس کے بارے میں وہ میں نے آپ سے share کی آپ کام کیجئے کچھ باتیں ڈھونڈیئے پیرٹس کے بارے میں کچھ چیزیں پتا کیجئے پیرٹس کے بارے میں اور پھر ایک voice recording بنائیے کہ آپ نے کیا معلومات اکھٹی کی ہے کیا پتا چلا کونسی interesting باتیں پیرٹس کے بارے میں آپ کو پتا چلیں اور وہ voice recording پھر آپ اپنی teacher کو بھیجیں گے پھر اپنے friends کو بھی بتائیے گا کہ آپ نے کیا پتا کیا ہے تو چلے پھر آج کی class ہم wind up کرتے ہیں end کرتے ہیں اور میں ملوں گی انشاءاللہ آپ سے اب اگلی class میں اللہ حافظ